نمشکار سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل آؤ کوک کرے ویڈیوگیتا یوزنا میں ٹھنڈ کا سیجن شروع ہو گیا ہے مارکٹ میں بہت ہی تاجی گاجر آئی ہوئی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ بہت ہی آسان طریقے سے بنتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا اور ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ریکویسٹ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آ لیے تو پلیز اسے لائک اور شیئر شروع کریں اور ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسٹرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو گاجر اس کو میں نے اچھی سے شیل لیا ہے ساری گاجر شیل چکی تو میں نے اس کو اچھی سے دھو لیا ہے اب اس کو ہاں قدوقز کر لیں گے میں موٹی والی سائٹ ٹے قدوقز کر رہی ہوں اور ساری گاجر کش چکی ہے اور اب کڑھائی میں میں نے ڈال دیا ہے گھی دو چمش گھی ڈالا ہے گھی پہ گرم ہو چکا ہے اب ڈال دیں گے اس میں کسابہ گاجر اور اس کو میڈیم فلین میں لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں گے اس طریقے سے حلوہ بنانے سے گاجر کا حلوہ کھلا کھلا بنے گا جیسے ہم کبھی دودھ ڈال کے بھی پکا لیتے ہیں تو اس سے بلکل ایک دم سے سوفٹ سوفٹ سا ہو جاتا ہے گھی میں بھوننے سے حلوہ ہمارا کھلا کھلا بنے گا اور اچھا سا دیکھے گا اور لگ بھگ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس اسٹریز میں میں ڈال دی ہوں چینی چینی آپ اپنے ٹیس کی اکورڈن ڈال لیں گے اور لگاتا چلاتے جائیں گے چینی پہ گھل چکی ہے تھوڑا پانی جیسا اور ہو گیا ہے پانی کو سوکنے تک ہم اور چلا لیں گے اب ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا گھی اور اس کو مکس کر لیتے ہیں لگ بھگ ہمارا حلوہ تیار ہے اب اس اسٹریز میں ڈال دیں گے ہم ماوا اگر ماوا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ملک پاوڈر یا دودھ میں بھی پکا سکتے ہیں اب ماوا کو بھی مکس کر لیا ہے حلوہ تیار ہے اب گارنشن کے لئے میں نے تھوڑا ماوا ڈال دیا ہے اور بارک کٹے وے ڈرائی فروٹ ڈال دے رہی ہوں یہ ٹیسٹی سا گاجر کا حلوہ تیار ہے تو آپ بھی جرور بنائیں اور انجوائے کریں